نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یہ لگ گئے جسے شیعاتین حضر سلمان علیہ السلام کی حکومت میں پڑھتے تھے سلمان علیہ السلام نے تو کفر نہ کیا تھا بلکہ یہ کفر شیطانوں کا تھا وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے اور بابل میں ہاروت اور ماروت دو فرشتوں پر جو اتارا گیا وہ دونوں بھی کسی شخص کو اس وقت تک نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیں کہ ہم تو ایک آزمائش ہیں تم کفر نہ کرو پھر لوگ ان سے وہ سیکھتے جس سے خاوند اور بیوی میں جدائی ڈال دیں اور دراصل وہ بغیر اللہ کی مرضی کے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے یہ لوگ وہ سیکھتے ہیں جو انہیں نقصان پہنچائے اور نفع نہ پہنچا سکے اور البتہ تحقیق وہ جانتے ہیں کہ اس کے لینے والے کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں اور وہ بدترین چیز ہے جس کے بدلے وہ اپنے آپ کو فروخت کر رہے ہیں کاش یہ جانتے ہوتے یہاں پر ذکر ہوا یعلمون الناس السحر عربی میں جادو کو سحر کہتے ہیں لغت میں یعنی ڈکشنری میں ہر ایسے اثر کو سحر کہا جاتا ہے جس کا سبب ظاہر نہ ہو جس کی وجہ معلوم نہ ہو سحر کیا ہے اثر لیکن اس کی وجہ پتا نہ چلے جادو میں بھی دراصل کیا ہوتا ہے کہ کچھ سمٹمز انسان اپنے اندر ایسی دیکھتا ہے جو انیوزول ہوتی اور ان کی وجہ نہیں پتا چلتی مثلا بعض لوگوں کو آپ نے یہ کہتے سنا ہوگا کہ میرے سر میں درد ہوتا ہے اور میں نے بہت ٹیسٹ کرائے ہیں اور ڈاکٹرز کو کوئی وجہ معلوم نہیں ہو رہی کوئی فیزیکل ریزن اس کا تلاش نہیں کیا جا سکتا لیکن انسان اپنے اندر کچھ اثرات محسوس کرتا ہے کچھ بچینی کچھ تکلیف کچھ درد یہ اثرات کیا ہوتے ہیں بساوقات کچھ کلمات کچھ الفاظ کی اثرات ہوتے ہیں مثلا آپ دیکھیں کہ اگر کوئی شخص آپ کی تعریف کرے تو آپ پر اس کا کوئی اثر ہوتا ہے تو تعریف کیا ہے دراصل چند الفاظ ہی تو ہیں اسی طرح اگر کوئی آپ پر تنقید کریں کوئی اثر ہوتا ہے کوئی آپ کو ڈانٹے اثر ہوتا ہے ہوتا نا کوئی آپ کو گالی دے اثر ہوتا ہے تو گالی کیا ہے ایک لفظ ہی تو ہے الفاظ کے اثرات ہوتے ہیں پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بات جو ایک دفعہ کہی جاتی ہے اس کا اثر کچھ اور ہوتا ہے ایک بات جو بار بار کہی جائے اس کا اثر کچھ اور ہوتا ہے اور کچھ الفاظ جن کو بساوقات سینکڑوں یا ہزاروں دفعہ پڑا جاتا ہے چلا کاٹا جاتا ہے تو ان الفاظ کے پھر اثرات کچھ اور طرح ہوتے ہیں صحر جو ہے اس میں بساوقات الفاظ کا سہارا لیا جاتا ہے انہیں یا تو لکھا جاتا ہے یا پڑھا جاتا ہے ریپیٹڈلی صحر جو ہوتا ہے وہ غیر محسوس اثرات کا نام ہوتا ہے جس طرح مادی چیزیں ہوتی ہیں مثلا مادی چیز سے مراد کیا ہے یہ ایک بک ہے تو اس کو اگر یہاں مارے تو کیا ہوتا ہے فیلنگ آتی ہیں اثر ہوتا ہے کیوں اس لئے کہ یہ ہاتھ بھی مادی ہے ہمارے جسم کیا ہے مادی اس کے اوپر جب کوئی مادی چیز آکے ٹکراتی ہے تو درد ہوتی ہے ہاتھ کو ٹھیک ہے نا اسی طرح ہمارے جسم کے اندر روح ہے تو جو روح ہے اس پر غیر مادی یا مانوی چیزیں اثر کرتی ہیں مانوی چیزیں کیا ہیں جیسے الفاظ یا آواز لفظ جو ہوتا ہے ورڈ یہ مادی چیز تو نہیں ہے نا مثلا میں کہوں بات کہاں ہے پکڑ کے لائیں بات کو کلمہ پکڑ سکتے ہیں کلمہ کو نہیں پکڑ سکتے نا تو جو کلمہ ہے وہ غیر مادی چیز ہے ٹھیک ہے یا مانوی چیز ہے اب یہ بھی اپنا ایک اثر رکھتا ہے جیسے اچھی نیوز کا اثر ہوتا ہے بری نیوز کا اثر ہوتا ہے ہوتا ہے نا تو وہ بری نیوز کیا ہے پکڑ سکتے ہیں آپ اس کو تو اس کا اثر ہے نا وہ کہاں ہوتا ہے کس پہ آپ کے دل پہ آپ کی روح پہ تو اس بات سے انکار نہیں کر سکتے آپ کہ مادی چیزوں کا اثر مادہ پہ ہوتا ہے اور روحانی چیزوں کا اثر روح پہ ہوتا ہے تو جادو دراصل ایک ایسی چیز ہے جس کا اثر انسان کی روح پہ ہوتا ہے خیالات پہ ہوتا ہے نظر پہ ہوتا ہے ٹھیک اب آپ دیکھئے کہ یہ جو خیال پہ اثر ہوتا ہے انسان کے یہ روح پہ اثر ہوتا ہے تو یہ روح کس کے اندر رکھی ہوئی اللہ تعالی نے جسم کے اندر رکھی ہوئی نا تو جب روح پہ اثر ہوگا تو اس کا اثر جسم پہ آئے گا نا اور یہ وائس برسہ ہوتا ہے کیسے مثلاً کافی آپ نے اپنے ہاتھ پہ اگر ماری تو لگائی جسم پہ لیکن اثر روح پہ گیا نا اسی طرح جب کوئی چیز روح پہ پڑھتی ہے تو اس کا اثر جسم پہ بھی آتا ہے بعض ایسے اثرات کے ذریعے انسان کی روح کو اس حد تک مفلوج کر دیا جاتا ہے کہ انسان پھر سروائیو نہیں کر سکتا یعنی جادو ہو یا جنات ہو ان کے اثر سے جب روح بیمار ہوتی ہے تو روح کیونکہ جسم میں گندی ہوئی ہے جسم میں جڑی ہوئی ہے تو جسم پہ لازمی اثر پڑتا ہے اور بعض بیماریوں کی کاؤز روحانی ہوتی ہے اثر جسمانی ہوتا ہے جسے بتایا تھا نا گرد ہو رہی ہے سمجھ نہیں آ رہی ہے سارے ٹیسٹ کلیر ہیں کچھ نہیں ہے جسم میں لیکن پھر بھی بیمار ہیں تو وہ کیا چیز ہے وہ روح ہے ٹھیک ہے تو جب جسم پہ کچھ رزد پڑتی ہے تو اس کا اثر روح پہ جاتا ہے روح پہ پڑتی ہے تو اس کا اثر جسم پہ جاتا ہے کیونکہ دونوں جڑے میں ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرِ باز بیان باز کلمات باز الفاظ باز سپیچ جادو کا اثر رکھتی تو خصوصاً شیر و شاعری جو ہے اس کا اثر ایسے ہی ہوتا ہے جیسے جادو کا اثر ہوتا ہے یہ لفظ آپ نے محاورے میں نہیں سنا کہ فلان شخص جو ہے وہ جادو بیان ہے یا اس کا کلام جو ہے وہ جادو کی طرح اثر کرتا ہے تو قرآن پاک سن کر جو دشمن تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں کہتے تھے جادوگر اثر ہوتا تھا نا دلوں پر اسی طرح جادو میں بسا اوقات جنات اور شیعاتین سے مدد لی جاتی ان کے ذریعے اثرات ڈالے جاتے ہیں مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم سب جانتے ہیں کہ اس کائنات میں پرشتوں کے علاوہ انسانوں کے علاوہ جانوروں کے علاوہ ایک اور مخلوق بھی ہے جس کو جن کہا جاتا ہے جن کو جن اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ نظر نہیں آتا فیٹس کے لیے بھی لفظ جنین استعمال ہوتا ہے کیونکہ وہ بھی نظر نہیں آتا باہر سے چھپا ہوا ہوتا ہے تین پردوں میں اسی طرح بسا اوقات قوت خیال کے ساتھ بھی اثر ڈالا جاتا ہے مثلا مسمرزم جسے آپ کہتے ہیں یا ہپنٹائز کرنا یا برین واش کرنا یعنی آپ کو ایک بات کا بار بار احساس دلائے جاتا ہے اسی طرح خیالات کے ذریعے یعنی کسی بھی شخص کے بارے میں آپ امیجن کریں آپ اس کے بارے میں سوچیں اور اپنی پوری توجہ اس پر فوکس کر دیں تو کیا ہوگا کہ وہ شخص آپ کے بارے میں سوچنا شروع کر دے گا یا یہ کہ اس کے دل میں آپ کا خیال آنے لگے گا محبت کو بھی جادو سے تشبیح دی جاتی ہے تو اس میں بھی کیا ہوتا ہے بنیادی طور پر ایک شخص دوسرے کے بارے میں سوچتا ہے اور وہ سوچ اتنی فوکسٹ ہوتی ہے کہ دوسرے کو بھی اس کا خیال آنے لگتا ہے وہ بھی دوسرے کے بارے میں سوچنے لگتا ہے جو اس کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے پھر اسی طرح اثرات جو ہوتے ہیں مادی چیزوں کے بھی ہوتے ہیں مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ لوہا ہے اور لوہی ہی کی ایک قسم ہے مقنتیس مائگنٹ تو ان دونوں میں فرق کیا ہے شکل و صورت میں کوئی فرق ہے لیکن ایک کے اندر کیا ہے کوئی کشش نہیں اور دوسرے کے اندر ایک کشش ہے تو اس کشش کو آپ کس طرح ڈیفائن کریں گے اس کو کہاں سے نکالیں گے اس کے اندر سے اور کس کو کھینچ رہی ہے وہ کشش صرف لوہے کو ہی کھینچ رہی ہے یعنی مقنتیس کو اگر آپ پتھر پر رکھیں کوئی اثر نہیں لیکن اگر آپ لوہے پر رکھیں تو اثر ہوتا ہے اسی لئے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض ایسے غیر محسوس اثرات جو ہیں کچھ لوگوں پر تو ہوتے ہیں اور کچھ کو کوئی اثر نہیں ہوتا جیسے مقنت لوہے پر تو اثر انداز ہوتا ہے لیکن پتھر پر نہیں ہوتا کچھ لوگ جو بہت سٹرانگ ویل پار رکھتے ہیں ان پر دوسروں کے خیالات دوسروں کے جذبات دوسروں کی نگاہیں اور دوسروں کے ایسے الفاظ یا کلام اثر نہیں کرتا کچھ لوگوں کے اوپر فوری طور پر کر جاتا ہے تو گویا سہر کیا ہوا ہر وہ چیز سہر ہے جس میں شیعتین کو خوش کر کے ان کی مدد حاصل کی گئی ہو یا غیر محسوس قسم کے اثرات دوسرے پر ڈالے گئے ہوں خواہ وہ جنات کے ذریعے خواہ وہ خیال کے ذریعے خواہ وہ کلمات کے ذریعے یا کسی اور طریقے سے اب اس کی چند قسموں کے اوپر بات کروں گی اس کی ایک قسم ہوتی ہے نظر بندی جیسے بعض اوقات کچھ شوب داباز جو ہوتے ہیں اپنے ہاتھ کی چالاکی سے ایسا کام کرتے ہیں کہ عام لوگوں کی نظر اس کو دیکھ نہیں سکتی کسی مثلا تھیلی میں سے کبوتر نکال دیں گے ایک شوب داباز نے ایک ہیلیکاپٹر کو غائب کیا جبکہ پورے مووی کیمرز لگے ہوئے تھے اور ایک ایک چیز کو ریکارڈ کر رہے تھے لیکن وہ لوگوں کی نگاہوں سے اجل کر دیا اس نے یا جسے زندہ مرگی کی گردن الگ کر کے وہ کسی کو دکھا رہے تو مرگی نیچے زندہ تھی ابھی اور گردن الگ کسی کو دکھائی جا رہی تھی یا ایک بچے کو ایک تھیلی میں رسیوں کے ساتھ باندھا اوپر چادہ ڈالی تو دیکھا تھوڑی در کے بعد وہ بچہ جو ہے وہ کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا یا چھوٹے چھوٹے پیپرز کے پیسیز کھا کے اور بہت بڑا سا کاغذ باہر نکالا جسے ہاتھ کے اندر سے کوئی رمال نکال لیا اور بساوقت کسی چیز میں ایک بچے کو ڈالا تو دوسری طرف سے مرگا نکالا یعنی ظاہر میں کچھ اور تھوڑی دیر میں کچھ اور تبدیل بہت سارے تو ٹرکس ہوتے ہیں لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو نظر بندی کہلاتی ہیں اور اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے یعنی جادوگر ایک ایسا خیال ڈالتا ہے لوگوں کے ذہنوں پر کہ جس سے انہیں اشیاء کی حقیقت کچھ اور نظر آنے لگتی ہے مثلا جو موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ فرعون کے جادوگروں کے ساتھ ہوا تو انہوں نے کیا دیکھا موسیٰ علیہ السلام نے کہ جادوگر جو بھی رسیاں اور لاتھیاں لائے وہ سارے کی ساری سامپوں میں تبدیل ہو گئی اس کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے انہوں نے لوگوں کی آنکھوں کو مسہور کر دیا نظر بندی کر دی پھر اس میں نظر بندی کے علاوہ خیال پر اس طرح اثر انداز ہو جاتا ہے ایک شخص کہ چیز کچھ سے کچھ نظر آنے لگتی یعنی قوت خیال سے کام لیا جاتا ہے ٹیلی پیتھی کبھی آپ نے سنا ہوگا کہ آپ خیالات کے ذریعے دوسرے کو میسج بھیجتے ہیں کہ وہ آپ کی طرح متوجہ ہو تو ہپناٹائز کر کے بساوقات دوسرے کے ذہن پر ایسا اثر ڈالا جاتا ہے کہ وہ کسی بھی چیز کے بارے میں اپنی رائے تبدیل کر دیتا ہے یہ بھی سہر کہلاتا ہے اس کے بارے میں بھی قرآن پاک میں آتا ہے یخیلو الیہی من سہرہم انہا تسا ان کے سہر سے موسیٰ علیہ السلام کے خیال میں یہ بات آنے لگی کہ یہ رسیوں کے ساپ دوڑ رہے ہیں یخیلو الیہی لفظی ترجمہ آپ دیکھئے خیال ڈالا گیا اس کی طرف کس کی طرف موسیٰ علیہ السلام کی طرف یعنی موسیٰ علیہ السلام کا خیال تبدیل ہو گیا کس وجہ سے من سہرہم ان کے سہر کی وجہ سے اور انہیں کیا محسوس ہونے لگا انہا تسا کہ گویا یہ رسیاں اور لاتیاں دوڑ رہی ہیں تو پھر سہر کیا ہوتا ہے کسی کے خیال پر اثر انداز ہو جانا تو بعض وقت یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے عمل کرواتے ہیں کہ کسی لڑکی کو یا کسی لڑکے کو اس جادو یا سہر کے اثر سے اپنی طرف متوجہ کر لیتے ہیں آپ نے بسا وقت سنا ہوگا کہ ایک بچی بہت اچھی بہت نیک بہت شریف اچانک کہ اس کو کیا ہوتا ہے وہ کسی لڑکے کے سہر میں گرفتار ہو جاتی پھر وہ ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرنے لگتی ہے اس کے اندر یوں لگتا ہے جیسے کوئی شیطان آ گیا ہو اسے ماں باپ کی عزت کی پرواہ نہیں ہوتی کسی کی نہیں وہ کہتی کہ بس مجھے اسی کے ساتھ شادی کرنی ہے اور وہ سب خاندان کی روایات اور عزتیں لٹا کر بسا وقت گھر سے بھی نکل جاتی حالانکہ سب کیا کہتے ہیں وہ ایسی تھی نہیں وہ ایسی ہے نہیں یوں لگتا ہے اس کے اندر کوئی شیطان آ گیا ہے تو بسا وقت ایسے کام بھی کیے جاتے ہیں پھر اسی طرح یہ بھی ہوتا ہے بسا وقت کے کسی چیز کی حقیقت بدل دی جاتی جیسے ابھی بات ہوئی نا شعبدہ بازی کے ذریعے مثلا کسی انسان کو جانور بنا دینا یہ جانور کو انسان کی شکل میں لے آنا یا کسی کو پتھر بنا دینا اس کے بارے میں ایک روایت آتی ہے کاب احبار کہتے ہیں لَوْ لَا كَلِمَاتٌ أَقُولُهُنَّ لَجَعَلَتْنِ الْيَهُودُ حِمَارًا اگر یہ چند کلمات نہ ہوتے جن کو میں پابندی سے پڑھتا ہوں تو یہودی مجھے گدہ بنا دیتے یعنی یہود کے اندر جادو بہت تھا اور یہ مسلمان ہو گئے تھے نا تو یہود ان کے پیچھے پڑھ گئے اور آپ کو معلوم ہوگا تاریخ میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ یہود نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کیا تھا تو جو بھی کوئی مسلمان ہوتا ہے تو یہ جادو کے وارثے اس کے اوپر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتے ہیں یہ موتا امام مالک کی روایت ہے جو میں پڑھ رہی ہوں اس وقت وہ کلمات کیا ہیں یہ بہت بہترین دعا ہے جب آپ کو کسی قسم کا کوئی وسوسہ تنگ کرے کوئی وہم آنے لگے کوئی خوف آنے لگے کوئی فکر آنے لگے کہ فلاں میرے ساتھ یہ کر دے گا فلاں مصیبت آ جائے گی تو فوراں یہ دعا پڑھ لیا کریں بیٹھے بیٹھے ترجمہ ہے میں اللہ عظیم کی پناہ پکڑتا ہوں جس سے بڑا کوئی نہیں اور پناہ پکڑتا ہوں اللہ کے تمام کلمات کی جس سے کوئی نیک اور بد انسان آگے نہیں نکل سکتا اور پناہ پکڑتا ہوں اللہ کے تمام اسمائے حسنہ کی اچھے ناموں کی جن کو میں جانتا ہوں اور جن کو نہیں جانتا ہر اس چیز کے شر سے جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور وجود دیا اور پھیلا دیا تو کتنی خوبصورت دعا ہے یہ عام طور پر جب جادو کیا جاتا ہے تو اس میں شیعتین کو خوش کیا جاتا ہے ایسے منتر پڑھے جاتے ہیں جس میں کفر اور شرک کے کلمات ہوں نمبر دو کواقب یعنی ستاروں اور نجوم کی عبادت کی جاتی اور اس میں بھی شرک ہوتا ہے نمبر تین ایسے عامال کیے جاتے ہیں جو شیعتین کو بہت پسند ہوتے ہیں مثلا کسی کو ناحق قتل کر کے اس کا خون استعمال کرنا پھر جنابت یا نجاست کی حالت میں رہنا طہارت نہ کرنا اور کہا یہ جاتا ہے کہ سہر عام طور پر ان لوگوں کا کامیاب ہوتا ہے جو زیادہ گندے اور نجس رہتے ہیں پاکی اور اللہ کے نام سے دور رہتے ہیں خبیص کاموں کے عادی ہوتے ہیں بعض عورتیں حالت حیض میں جادو کا کام کرتی ہیں کیونکہ ان دنوں میں جادو کا کام زیادہ اثر کرتا ہے جادو گر ہی نہیں ہوتے جادو گرنیاں بھی ہوتی ہیں جن کے بارے میں قرآن پاک میں بھی آتا ہے من شر نفاثات فالعقد اب یہ ہے کہ ایسی چیزیں موجود ہیں ان کی اپنی ایک حقیقت ہے اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ سب چیزیں جانے قرآن پاک اور احادیث سے پتہ چلتی کہ ایسا ہوتا ہے یعنی جادو ہوتا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں ہم کسی جادو گادو کو نہیں مانتے تو یہ کہنا بھی انتہا پسندی ہے جادو بہرحال اگزسٹ کرتا ہے لیکن اس کا مقابلہ کیسے کرنا چاہیے سب سے پہلی بات تو یہ ذہن میں رہے کہ کسی چسپے کوئی جادو اور کوئی چیز اثر نہیں کر سکتی جب تک اللہ کا اذن نہ ہو کوئی چیز کسی کو نقصان نہیں دے سکتی جب تک اللہ کا اذن نہ ہو قرآن پاک میں کیا آتا ہے وَمَا هُمْ بِدَارِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ کسی کو وہ نقصان نہیں دے سکتے جادو گر جب تک اللہ کا اذن نہ ہو اس لیے اس بات پر ہمیشہ یقین رکھئے ایمان رکھئے اعتماد رکھئے اور کسی جادو سے مت گھبرائیے اور نہ خوف کھائیے اور نہ پریشان ہوئیے اور نہ ایکسپلائٹ ہوئیے کہ کوئی آپ پر جادو کر دے گا تو آپ اس کے زد میں آ جائیں گے اور آپ اس کا شکار ہو جائیں گے یا جادو کی وجہ سے کوئی آپ کا نقصان کر دے گا ہرگز نہیں اگر اللہ نہیں چاہے گا اس لیے پھر اس سے بچاؤ کا طریقہ کیا ہے اس کا توڑ کیا ہے اس سے حفاظت کیا ہے لیکن جادو گر تو دشمن ہے اس سے بچاؤ کیسے ہوگا اس سے حفاظت کیسے ہوگی نمبر ایک اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانا جائے نماز نہیں پڑھتے تو نماز پڑھئے روزہ نہیں رکھتے تو روزہ رکھئے زکاة نہیں دیتے زکاة دیجئے نمبر دو تمام حرام کام چھوڑیے جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے زنا ہے شراب ہے سودھ ہے ان چیزوں کو چھوڑنا ہوگا نمبر تین تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں سے معافی توبہ کیونکہ ان اللہ یحبت طوابین ویحب المتطہرین بے شک اللہ محبت رکھتا ہے توبہ کرنے والوں سے اور پاک صاف رہنے والوں سے تو گویا تمام گناہوں سے بھی توبہ اور تمام نجاستوں سے بھی پاکیزگی پاک صاف رہنا شروع کیجئے صحیح طور پر طہارت صحیح طور پر اپنے بالوں کی صفائی ہر قسم کی ظاہری اور باطنی نجاستوں سے بیزاری کیونکہ جادو وہاں زیادہ اثر کرتا ہے جہاں گندگی ہوتی کیونکہ گندگی سے اٹھتا ہے تو گندگی پہ ہی جاتا ہے تو جو لوگ صاف ستھرے رہتے ہیں وضو کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں اللہ سے توبہ استغفار کرتے ہیں ان پہ جادو نہیں اثر کرتا یا اس کی چانسز بہت کم ہو جاتے پھر اسی طرح قرآن پاک کا پڑھنا اور خاص طور پر صورت البقرہ کا پڑھنا جس گھر میں یہ صورت پڑھی جاتی ہے اور خاص طور پر شروع اور آخر کا حصہ تو وہاں پر جادوگروں کا زور نہیں چلتا وہ ہر چیز سے حفاظت کے لیے کافی ہو جاتی پھر اسی طرح مختلف دعاؤں کا پڑھتے رہنا مسنون اذکار کا برد کرنا جس میں قل ہے معبضتین ہے قلعوذ برب الفلق قلعوذ برب الناس تین بار صبح تین بار شام سونے کے وقت آیت الکرسی پڑھنا صبح و شام کی دعائیں پڑھنا سونے جاگنے کے اوقات کی دعاؤں کا اعتمام گھر میں داخل ہوتے وقت گھر سے نکلتے وقت دعائیں پڑھنا آپ کو معلوم ہے کہ جب گھر سے نکلتے وقت دعا پڑھی جاتی ہے بسم اللہ توقلتو على اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ اللہ کے نام سے میں نے اللہ پر توقل کیا کوئی قوت اور تدبیر اللہ کی مدد کے بغیر کارگر نہیں ہو سکتی تو ایک فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے اور وہ کہتا ہے تم ہدایت پا گئے تم کافی کیے گئے تم بچا لئے گئے یعنی اب تم باہر نکل رہے ہو کوئی شرط تمہیں نقصان نہیں دے گا اللہ کی طرف سے تمہیں حفاظت مل گئی اسی طرح جب ایک شخص بسم اللہ پڑھ کر گھر میں قدم رکھتا ہے تو تمام شریف جنات جہاں وہ باہر رہ جاتے ہیں ان کو اندر آنے کی اجازت نہیں ملتی بسم اللہ پڑھ کے دروازہ کھولا بسم اللہ پڑھ کے دائیں پاؤں اندر رکھا کام چیزوں سے چھٹکارہ ہو جاتا ہے پھر اسی طرح سواری پہ سوار ہوتے وقت دعا پڑھنا بیت الخلا میں داخل ہوتے وقت دعا پڑھنا بیت الخلا سے نکلتے وقت دعا پڑھنا بیت الخلا میں جب آپ جاتے ہیں ایک نجس جگہ پر تو آپ کیا دعا پڑھتے ہیں اللہم انی اعوذ بکا من الخبط والخبائس اس دعا کا مطلب کیا ہے کہ اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں میں تیری پناہ لیتا ہوں ناپاک جنوں اور جننیوں کے شر سے تو یہ تمام مسنون اذکار جو ہیں یہ انسان کی حفاظت کرتے ہیں اور ہر طرح کی شر سے اس کو محفوظ رکھتے ہیں پھر اسی طرح اگر آپ کسی مصیبت زدہ شخص کو دیکھیں کسی بیمار کو دیکھیں کسی سہر زدہ کو دیکھیں یا کسی بھی اثر والے شخص کو دیکھیں تو اس وقت فوراں دعا پڑھیں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے آفیت میں رکھا ان تمام چیزوں سے جس میں یہ مبتلا ہو گیا کسی کی مصیبت کو دیکھ کے ہنسنا نہیں چاہیے زیر لب بھی مسکرانا نہیں چاہیے کسی دوسرے کو اشارہ نہیں کرنا چاہیے اس پر کیونکہ اس سے وہ مصیبت اپنے اوپر آ جاتی اس کے برعکس دوسرے سے ہمدردی کرنی چاہیے اور وہ دعا پڑھ لینی چاہیے تو انشاءاللہ اگر یہ سب دعائیں باقائدگی سے پڑھی گئیں اور ان کے پڑھنے میں کچھ زیادہ وقت نہیں لگتا جب یہ معمول ہو جاتا ہے معمول کا مطلب ہیبٹ ہو جاتی ہے آدت ہو جاتی ہے تو پھر زندگی ساری روٹین میں چلتی رہتی ہے اور ساتھ ساتھ انسان بہت سی بلاؤں سے مصیبتوں سے محفوظ بھی رہتا ہے جادو سے نظر سے جنات سے محفوظ رہنے کا ذریعہ بھی ہے اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی اثر ہو تو اس کا علاج بھی ہے اس کے علاوہ کچھ اور علاج ہیں مثلا خجوریں کھانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح و صویرے نہار موساط خجوریں کھائیں اور آپ نے اجوہ خجور کی طرف اشارہ کیا اس دن اس کو کوئی زہر یا جادو نقصان نہیں دے سکتا اگر اجوہ خجور نہ تو کوئی بھی خجور کھا سکتے اگر ساتھ نہ بھی کھا سکیں تو کم از کم تین کھا لیں اور خاص طور پر خواتین کے لیے تو بہت ہی مفید چیز ہے اب یہ ہے کہ بساوقات پچھلی زندگی میں یہ باتیں پتا نہیں تھی اور کچھ اثرات ہو گئے اس کے بھی لیولز ہوتے ہیں اثرات کے بھی لیول ہوتے ہیں آپ نے دیکھا کہ بعض لوگوں کو غصے کے وقت شدید غصہ آتا ہے غصہ کس سے ہوتا ہے شیطان سے اور شیطان کہاں سے ہوتا ہے جنات میں سے اب یہ جو شدید غصے کی لہر ہے یا یہ ریاکشن ہے آپ نے دیکھا کہ بعض ماہیں کہتی ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ غصے کے وقت بہت پاگل ہو جاتا ہے آوٹ اف کنٹرول ہو جاتا ہے یوں لگتا ہے کہ اپنے آپ کو مار ڈالے گا کسی کو مار ڈالے ایسا ہوتا ہے نا بساؤ کا بعض وقت لوگوں کے اوپر غم کا بہت اثر ہوتا ہے رونا 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 کسی وقت اس سے نہ نکلنا تو انسان کے اوپر جو غیر معمولی کیفیات ہوتی ہیں وہ بھی انسان کے اوپر ایسے اثرات کو دعوت دیتی شدید غصہ شدید غم بہت زیادہ ہنسنا آپ نے دیکھو کہ بعض وقت ہنسی کا ایک دورہ سا پڑ جاتا ہے ہنس ہنس کے لوٹ پورٹ ہوتا ہے چلا جاتا ہے انسان تو کوئی بھی چیز جب ضرورت سے بڑھ جائے آپ پہ سے باہر ہو جائے بہت زیادہ کھانا کھاتے جارہے اور بھوکنی ختم ہو رہے ہیں بہت زیادہ سونا سوتے جارہے ہیں سوتے جارہے ہیں یہ سب شیطانی اثرات ہوتے ہیں تو انسان کو اپنی خواہشات کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے اور شدید جذباتی ریاکشن سے بچنا چاہیے